ایک ٹاؤن کو دیکھتے ہیں اس ٹاؤن میں تین الگ الگ سپیشز رہ رہی تھے یعنی کہ انسان، زومبیز اور ویمپائرز سب سے ٹاپ پر ویمپائرز تھے جن کے لئے ٹاؤن میں کافی سک تھا کافی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھے جیسے کہ انہیں پیٹ بھرنے کے لئے کھون کے کینز ملا کرتے تھے تاکہ وہ کھون پینے کے لئے انسانوں کو نہ مارے دوسرے نمبر پر تھے انسان جن کو ان دونوں سپیشز سے پرابلم اور خطرہ تھا اور تیسرے ہوتے ہیں زومبیز جو کہ اپنے بھوک میٹانے کے لئے انسانوں کا برین کھاتی تھی اسی وجہ سے ان زومبیز کو ایک الگی جگہ پر لوگ اپ کر کے رکھا ہوا تھا اسی ٹاؤن میں ایک کالج بھی ہوتا ہے جہاں پر تینوں سپیشز کے بچے پرنے آیا کرتی تھی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام بیگ ہوتا ہے اور بیگ کو اپنی کلاس میٹ کافی پسند تھی لیکن جو ڈیکی دوست ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے اکثر اس اگنور بھی کرتی ہے دوسری من کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام پیٹرا ہوتا ہے اسی راجہ پیٹرا اپنی ومپائر دوست کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے جہاں دو ومپائر پیٹرا کو بائٹ کر لیتا ہے اور اب اس وجہ سے گھرانے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ومپائر میں بدلنے لگتی ہے اگلی دن پیٹرا بار بار اپنا موبائل چیک کرتی ہے اور اس ومپائر کے کول کا میسج کا انتظار کرنے لگتی ہے نہ تو کوئی میسج آتا ہے اور نہ ہی کوئی کول آتی ہے تو اسے یہاں پر یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ ومپائر اصل میں پیٹرا کے ساتھ ہوکا کر رہا تھا راج کی ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ کو اور اس کی بھائی کو ان کے پیرنٹس کافی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تب اس وجہ سے نیٹ کو کافی غصہ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے زومبیز والے زون میں جہاں پر زومبیز بغیر کچھ سوچے سمجھے جو وہ چاہ رہے تھے وہ کر رہے تھے یہ دیکھ کر نیٹ کو زومبیز کی لائف کافی پسند آنے لگتی ہے اسی لیے ایک زومبی لڑکی کو وہ خود کو کاٹنے کے لیے کہتا ہے ایسا کر بھی دیتی ہے یعنی کہ وہ نیٹ کے پاؤں پر کاٹ لیتی ہے جس کی وجہ سے اب نیٹ بھی ایک زومبی میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ چانر کہیں باہر سے ان کے ٹاؤن میں ایلینز آ جاتی ہے اگلی دن انسانوں کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان ایلینز کو ویمپائرز نے یہاں پر بھلایا ہے تاکہ وہ ایلینز ہم انسانوں کو مار دیں ختم کر دیں ویمپائرز کی بھی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر انہیں ایسا لگتا ہے کہ انسانوں نے بھلایا ہے ایلینز کو ادھر زومبیز کو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں سپیشیز نے ہی ایلینز کو انوائٹ کر کے یہاں پر بھلوایا ہے تک کہ زومبیس کو مار سکے زومبیس کا خاتمہ ہو سکے اسی لیے یہ دنوں سپیشیسی ایک دوسری پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہیں حل چل مت جاتی ہے کہیں پر آگ لگ رہی تھی تو کہیں پر بلاسٹ ہو رہی تھی پولیس کی گاڑے تک یہاں پر جل گئی تھی لیکن اوپر سے ایلینز بڑے سکون سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں اسی کے بیچ ہم ڈیک کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ ڈیک کو اس کی ساتھ کہیں پر چلنے کے لیے کہتی ہے اسی لیے ڈیک اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی ہو جاتا ہے ویمپائرز کا حملہ جہاں اب وہ ویمپائرز ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے پر جاتا ہے دونوں اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے باگنے لگتے ہیں انہیں گھر دکھائی دیتا ہے جس کی اندر یہ دونوں گس جاتے ہیں وہاں پر زومبیز کی ایک افیار میٹنگ چل رہی ہے وہ قطرناک زومبیز ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف ہی بڑھنے لگتے ہیں لیکن تبھی چاروں طرف سے زومبیز پر ویمپائرز کا حملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کافی قطرناک لڑائی چھٹ جاتی ہے اچانک سے وہاں پر پولیس کے گاڑی آتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں پر مارے جاتے ہیں جہاں بعد میں تینوں من کریکٹرز ان کے پیٹرا ڈیک اور نیڈ وہی بچے تھے اور جب وہ تینوں آپس میں ایک دوسری کو مارنے والے تھے تو تبھی اچانک سے وہاں پر ایک سفید رنگی لائٹ آ جاتی ہے وہاں پر بہت سارے ایلینز آ کر سارے انسانوں کو ویمپائرز کو اور زومبیز کو کیڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تبھی ہاں پر ڈیک کو یاد آتا ہے کہ یہ گھر تو میری پیانو ٹیچر کا ہے اور ضرور وہ ابھی اپنے جان بچانے کیلئے پیسمنٹ میں ہی چھوپے ہوں گے اس لئے یہاں پر ڈیک اپنے ٹیچر سے کافی ریکویسٹ کرنے لگتا ہے وہ فائنلی ان تینوں کو بھی اندر لے لیتا ہے تب وینڈو کے ذریعے ڈیک یہاں پر ایلینز کو دیکھنے کیلئے جاتا ہے لیکن تبھی پیٹرا اور نیڈ ٹیچر اور اس کی مدر پر جپٹ پڑتے ہیں جہاں وہ ان دونوں کو مار کر انہیں اپنا کانا بنا لیتے ہیں پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اور حیرانی میں ہی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا خیر اب یہ تینوں ملتے اس پوری جگہ کو صاف کرتے ہیں اور رات وہ اسی بیسمنٹ میں گزارتے ہیں جہاں یہ تینوں بھی ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں اگلے دن جبھی لوگ وینڈو کے ذریعے باہر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو تب ایک ایلین ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کی پیچھے بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے ابھی لوگ ویسمنٹ کا دوسرا دروازہ توڑ کر جلدی سے وہاں سے باہر نکلاتے ہیں اب کیونکہ پیٹرا ایک ویمپائر تھی اسی لیے سرچ کی روشنی کی وجہ سے اس کی بوڑے جلنے لگتی ہیں تو یہاں پر ڈیک اس کو بچانے کے لیے اپنے سارے کپڑے اتار کر پیٹرا کو پہنا دیتا ہے اور خود وہ بغیر کپڑوں کے ہی رہتا ہے باہر ہر طرف وہ ہی دھوان تھا اسی لیے تینوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر اب کچھ دیر کے بعد کافی مشکلوں سے پیٹرا نیٹ کو سکو لے کر جاتی ہے تب تھوڑی دیر کے بعد ریت بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ان دونوں کو حیران ہوتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایلینز کی بیٹ میں سے نکل آیا ہوں لیکن ایلینز نے تو میرے اوپر حملہ ہی نہیں کیا لیکن تب نیٹ جو کی پوری طرح سے زومبی بن چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی کافی سمار تھا کافی سمجھدار تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ایلینز صرف سنتیٹک میٹیریل ان کے آرٹیفیشل اور کیمیکل سے بنے ہوئے چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ انسانوں کو ان کے کپڑوں کی وجہ سے ہی پکڑ رہے تھے اب کیونکہ تم نے کپڑے نہیں پہنے دی اسی لیے وہ ایلینز تمہیں دیکھی نہیں پائے ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ بھی ان کے لیے صرف نہیں ہے اسی لیے اب یہ ٹینوں بھی ڈیک کے گھر جانے کیلئے نکلتے ہیں تاکہ وہ ڈیک کے پیرنٹس کو دیکھ سکیں کہ وہ زندہ ہیں بھی یا پھر نہیں لیکن دھر جانے پر انہیں ڈیک کے پیرنٹس کہیں پر بھی دکھائیں نہیں دیتے تو تب اس وجہ سے ڈیک کافی دکھی آ جاتا ہے ٹینوں ایلینز سے بچنے کیلئے کارٹن کی کیمیکل فری کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تب یہ ایک ایلینز یہاں پر آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیسے لیکن نیڈ کو ہوں پکڑنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر پیٹرا اس ایلینز کے ٹینٹیکلز کے ٹکڑے کرنے لگتی ہے لیکن وہ ایلین نیڈ کو لے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد اب وہ دونوں گھر پر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر تھوڑی دیر میں نیڈ اچھانک سے کہیں سے واپس آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ مجھے بچانے کے لیے شاید تم دونوں نے اس ایلین کو مار دیا تھا جس وجہ سے میں ان کی مین جگہ پر نہیں پہنچ پایا ان شہر کی بیچ میں ہی کلپر میں گیر گیا تھا اور وہیں سے ہی میں یہاں پر واپس آیا یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایلینز یہاں پر ایک کیمیکل کی تلاش میں آئے ہیں اور یہ کیمیکل ہمیں ہمارے کوچ کی نیٹ فیکٹری میں مل سکتا ہے کیونکہ ہمارا کوچ اس کیمیکل کو یوز کر کے گھوڑے کے ٹیشز کو بدل کر چیکن جیسا ٹیسٹ لاتا ہے اور گھوڑے کے ٹیشز کو ہم چیکن سمجھ کر سینڈوچ میں کھا رہی تھی اتنے سالوں سے ابھی یہ سن کر پیٹرا اور ڈیک دونوں ہی کافی حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں کافی پورا بھی لگتا ہے ابھی لوگ اپنے کوچ کی فیکٹری میں جاتے ہیں اسے مدد لینے کے لیے وہ ان تینوں کو ہی یہاں سے نکال دیتا ہے جہاں ان تینوں کے سامنے اچھانک سے ایلین آ جاتا ہے انہیں بھی ایک ایلین کڈنیپ کر کے شہر کی دوسری جگہ ایک فیکٹری میں ڈالتا ہے جہاں پر شہر کے باقی لوگ بھی موجود تھے یہاں پر ایلینز نے ان سپیشز کی تین ایسے کیے ہوئے تھے زومبیز کے انسانوں کے اور ویمپائرز کے تب یہاں پر نیٹ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر کافی کوش ہو جاتا ہے کہ تین گوڈ کہ وہ سیف ہیں ویمپائرز کے ایڈیا میں ہم پیٹرا کو بھی دیکھتے ہیں جہاں اس کے پاس اس کا ویمپائر دوست تڑکتے ہوئی آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ابھی ابھی باہر سے آئے ہو ضرور تمہارے اندر ابھی کھون ہوگا تو اسی لئے پلیز پلیز تم مجھے وہ دے دو لیکن اس باہر سے پیٹرا کافی بھڑک جاتی ہے اور وہ اسے کافی مارتی ہے نیٹ یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر زومبیز کے ایریا میں بنی اس فیلڈ کو توڑا کیسے جائے جس کو کی ایلینز نے بنایا ہے لیکن تبھی اسے یہ یاد آتا ہے کہ اگر وہ سارے لوگ مل کر اس پر حملہ کریں تو تب یہ فیلڈ ٹوٹ سکتی ہے جس کے بعد وہ تینوں سپیشیز ایسا ہی کرتی ہیں یعنی کہ انسان ویمپائرز اور زومبیز کافی زوردار اٹیک اس فیلڈ پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے فائنلی وہ فیلڈ ٹوٹی جاتی ہے سارے لوگ یہاں پر آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھا جاتے ہیں اس کوچ کی میٹ فیکٹری میں جہاں پر ایلینز دوبارہ سے آ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لئے لیکن تب وہ کوچ اپنے ٹینک میں اس کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے یعنی جس کیمیکل کو وہ ایلینز یہاں پر لینے کے لئے آئے تھے ایلین جیسے ہی اس کیمیکل کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے اصلی روح میں آ جاتا ہے جس کے کافی چھوٹے چھوٹے سے حصے ہوتے ہیں اور اب اس طرح سے وہ سارے ایلینز اس کیمیکل میں مر جونے لگتے ہیں جہاں اب دیکھتے دیکھتے ان سبی ایلینز کا ایک کافی بڑا ایلین بن جاتا ہے جس کا کلر وائٹ ہوتا ہے جہاں وہ سب کو پہلے تو تھینکیو کہتا ہے لیکن بعد میں ان لوگوں کو برا بلا کہنے لگتا ہے یہ تم اتنے چھوٹے لوگ ہو بلکل ہی پاگل ہو تم لوگ کتنا لڑتے ہو تم ایک دوسرے سے اور مجھے دیکھو میں اتنا بڑا جائنٹ ایلین ہوں اور تم لوگ تو میری آگے بلکل ہی بچے اور فضول لگ رہے ہیں تب یہ دیکھ کر وہاں پر کڑے ہوئے سائے لوگوں کو اس پر کافی گصہ آنے لگتا ہے اسی لئے وہ اسے مارنے لگتے ہیں اس کے اوپر کیمیکل سپریے کرنے لگتے ہیں ادھر پیٹرا کا وہ دوست جو کہ ومپائر تھا وہ پیٹرا کو مارنے کے لئے آتا ہے لیکن تب دیکھ وہاں پر اس کو بچانے کے لئے جاتا ہے جہاں وہ اچانک سے ہی ایک ویئر وولف میں بدل جاتا ہے وہ اس ومپائر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے ادھر وہ ایلین بھی شرنگ ہو کر بلکل چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے اور واپس سے اپنے ایلین سپیشپ میں چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر ایک بوم پھینک کر جاتا ہے جو کہ آ کے سیدھا نیڈ کے ہاتھ میں گٹتا ہے لیکن نیڈ اس بوم کو پکڑ کر ڈیک کو دیتا ہے جہاں ڈیک اپنے پوری پاور کے ساتھ اس بوم کو واپس سے اسے ایلین سپیشپ میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس شپ کا کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس میں کہ سارے ایلینز تباہ ہو جاتے ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں پورا شہر اب نارمل ہو چکا ہے جہاں تینوں سپیشپ ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھی سے مل کر رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ مووی ہے ایپر